السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آپ کو جوہنا جی میل اکاؤنٹ سوچ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا گوگل کروم براؤزر میں اگر آپ کے پاس ملٹیپل اکاؤنٹ ہے اور آپ ان کو یوز کرنا چاہتے ہیں گوگل کروم براؤزر میں میرے پاس بھی جوہنا تین اکاؤنٹ ہے اور میں کسی اور اکاؤنٹ کو یوز کرنا چاہتا ہوں جی میل اکاؤنٹ کو تو آپ سوچ کیسے کر سکتے ہو بہت ایزیلی سوچ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو دوستو آپ نے گوگل کروم براؤزر میں آنا ہے اس کے بعد جو انا آپ نے ٹیپ کر دینا ہے تری ڈاٹ پر یہاں پر تری ڈاٹ پر ٹیپ کر دینے کے بعد یہاں پر سیٹنگ میں آنا ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں میرا جی میل اکاؤنٹ یہ آ چکا ہے برحال میں اس کو یوز نہیں کرنا چاہتا میرے پاس بہت سارے اکاؤنٹیں میں ان کو یوز کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے آپ نے سائن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو انا نیچے آ جانا ہے یہاں پر سائن آؤٹ اینڈ ٹرن آف سائن اک ٹھیک ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہاں سے اس کے بعد آپ نے اس آل سو ڈیلیڈ یور کروم ڈیٹا فروم دس ڈیوائس تو یہ کہہ رہا ہے آپ اگر اپنا سارا ڈیٹا یو ڈیلیڈ کرنا چاہتے ہیں جو بھی کوکیز ہیں آپ کے جو بھی چیزیں آپ نے سرچ کی ہیں وہ ڈیلیڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر ڈیلیڈ نہیں کرنا چاہتا تو میں اس پر چیک نہیں لگا ہوں گا اگر آپ ڈیلیڈ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس پر چیک لگا سکتے ہیں میں یہاں سے کنٹینیو کر دیتا ہوں کنٹینیو کر دینے کے بعد دوستو اس کے بعد آپ نے پھر سے ٹرن آن سائنک میں آنا ہے یہاں سے اسی پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میرا جی میل اکاؤنٹ آ چکے اور یہاں پر ایرو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے اسی ایرو پر کلک کر دینا ہے اور اپنا اکاؤنٹ سیلیک کر دینا ہے تو میں یہ والا اکاؤنٹ سیلیک کر دیتا ہوں اپنا جیسے اکاؤنٹ سیلیک کروں گا اس کے بعد یہ ہم سے کنفرمیشن مانگے گا ییس آئی ایم ان ٹھیک ہے آپ نے اسی پر کلک کر دینا ہے کلک کر دینے کے بعد یہ پھر سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے ڈیٹا کو ڈیلیڈ کیا جائے یہاں محفوظ کیا جائے تو میں کہوں گا نہیں تو یہاں سے میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پر keep my data یہاں پر اوپر جگہ نا delete existing data تو نہیں ہم اس پر continue کریں گے جیسے continue کریں گے تو آپ کا جو ہے نا جی میل اکاؤنٹ لوگ ان ہو جائے گا اور آپ multiple جی میل اکاؤنٹ جو ہے نا google chrome browser میں بہ آسانی جو ہے نا use کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے پسندے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں thanks for watching